اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال ہے کہ موبائل فون میں قرآنی آیات یا دعا کو رنگ ٹون کے طور پر رکھنا کیسا ہے دو طرح کا ٹون ہوتا ہے موبائل میں ایک ہے کالر ٹون جو آپ کو فون کر رہا ہے اس کو وہ سنائی دیتا ہے اور ایک ہے رنگ ٹون کہ جب کسی کی کال آتی ہے کسی کا فون آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کے موبائل میں وہی ٹون بچتا ہے اب آپ اس کو جو چاہیں رکھ لیں قرآنی آیات رکھ لیں دعا رکھ لیں یا بہت سارے لوگ گانے رکھتے ہیں جو کی نہیں رکھنا چاہیے یہاں سوال یہ ہے کہ موبائل فون میں رنگ ٹون کے طور پر قرآنی آیت یا دعا رکھ سکتے ہیں کی نہیں رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں قرآنی آیات کے آداب ہیں ان کا عدب ان کا احترام ان کی عزت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے اسی طریقے سے دعاوں کی بھی بات ہے آپ نے اگر رنگ ٹون لگا رکھا ہے آپ کے موبائل پر کوئی بتا کر کے فون نہیں کرے گا آپ کہیں بھی ہو سکتے ہیں سوئے ہوئے ہو سکتے ہیں واش روم میں ہو سکتے ہیں بات روم میں ہو سکتے ہیں ٹوائلٹ کے اندر ہو سکتے ہیں یا کسی اور ایسی جگہ ہو سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو فون آنے پر عجیل سا محسوس ہوتا ہے تو سامنے والا آپ کو فون کرے گا تو اگر آپ نے قرآنی آیت سیٹ کر رکھا ہے ازان سیٹ کر رکھا ہے یا اسی طریقے سے آپ نے کوئی دعا لگا کر کے رکھا ہے تو آپ اگر ٹوائلٹ میں موجود ہیں اپنی ضرورت کے لیے اپنی حاجت کے لیے گئے ہوئے ہیں کسی کا فون آگیا وہاں پر بچنے لگے گا یہ قرآنی عدب قرآن کے احترام دعا کے احترام کے خلاف یہ بات ہے یہ عداب کے خلاف ہے تو یہاں پر یہ غلطی ہو جائے گی دوسری بات یہ کہ جو لوگ رنگ ٹون رکھتے ہیں قرآنی آیت یا دعا یا ازان وغیرہ تو وہ عام طور سے خیال نہیں کرتے ہیں بھئی فون آیا بچنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر یا کوئی دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا یا اسی طریقے سے قرآن کی کوئی آیت جو ہے لگا رکھا اس نے وہ بچنے لگا تو خیال نہیں کرے گا وہ بیچ میں ہی جو ہے وہ فون اٹھانے کے لیے بٹن دبا دے گا یا پریس کر دے گا یا سوائب کر دے گا اور اس کی وجہ سے اس کا فون اٹھ جائے گا تو بیچ میں ہی وہ چیز کٹ کر کے رہ جائے گی اس سے معنی مفہوم پر بہت بھاری اثر پڑتا ہے اس لئے علماء نے کہا کہ قرآن کی عزت اس کا عدب اس کا احترام دعاؤں کا احترام کرتے ہوئے رنگ ٹون کے طور پر قرآنی آیات یا دعا کا رکھنا یہ مناسب نہیں ہے ایسا کرنے سے بچنا چاہیے واللہ آلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ